مرائنہ پولیس نے ہنوان جی کے مندر کی دان پیٹی چورانے والے چور کو پکڑ لیا ہے اور تالیس گھنٹے بعد پولیس کو ملی سفلتا کے بعد جب پولیس نے چور سے پوچھا کہ چوری کا مال کہاں چھپا رکھا ہے تو وہ گھگیاتے ہوئے بولا کہ اس پیٹی میں کیول سترہ سو روپے تھے لیکن جب پولیس نے کہا کہ مندر کے پجاری تو ادھیک بتا رہے ہیں تو بولا کہ وہ غلط بتا رہے ہیں پترکاروں سے روبری ہوتے ہوئے سی ایس پی اطل سنگھ نے بتایا کہ چور نسیڑی ہے تتہہ اسے نشہ کرنے کی لط ہے جس کے قرآن اس نے چوری کی اس واردات کو انجام دیا ہے انہوں نے بتایا کہ مندر کے پجاری نے بتایا تھا کہ دان پیٹی میں ہجاروں روپے تھے لیکن چور کو پکڑے جانے کے بعد کیول سترہ سو روپے کا کھلا سا ہوا ہے ہنوان مندر کی دان پیٹی چوری ہونے کے بعد جب پجاری نے پولیس میں ایف آئی آر درج کرائی تو پولیس کی نید اڑ گئی کیونکہ مندر جس جگہ تھا وہ باجار میں بیچو بیچ ہے تتہہ وہاں ہر وقت پولیس رہتی ہے دان پیٹی کا مال چوری ہونے کے بعد پولیس نے اسے گمبیتہ سے لیا اور تتپرسہ سے چور کی تلاش شروع کر دی پولیس کو سفلتار تالیس گھنٹے بعد تب ملی جب پولیس نے مندر کے آس پاس گھومنے والے ایک نشیڑی کو پکڑ لیا پجاری نے یا غلط بتایا ہے کہ دان پیٹی میں ہجاروں روپے ہیں ہجاروں روپے نہیں بلکہ ماتر سترہ سو روپے ملے تھے جنہیں اس نے خرچ کر لیا ہے پولیس نے بعد میں چور کو نیائلے میں پیش کر جیل بھیج دیا ہے دائر کا ہردے حصہ لے انمان چور آیا ہاں مندر انمان جی کا اس میں سے دان پیٹی چوری ہو گئی تھی تو اس میں شریک آفرادی پلکن پنجیوکت انترکت دھارہ چار سنتاؤن تین سو اچی ترجکر میں بجنا میں لیا گیا تھا پھر ہم لوگوں کو مخمر کے مانے سوچنا پڑا کیا کہ ایک لڑکا جو ہے وہ سندگی اور وہاں دیکھا گیا ہے اسی دائرہ کو اس کو پکڑا گیا پکڑ سے اس سے پوستاج کری اس سے چوری گیا کتنا برامت ہوئے ہیں اس سے سترہ سور برامت کیے گئے ہیں پیسے تو پنجیو نے انداز سے لکھائے تھے سیادہ لکھا دیئے تھے بعد میں پنجیو نے بچٹ کی گئے تو بڑھائے سترہ سور روپے ہوئے پیسے برامت کر لیا گیا